یہ جو کنزیمر کورٹس ہیں یعنی پیش امار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں میں آپ کی جرنی کی طرف دوبارہ ہوں گا لیکن یہ ایک اہم بات ہے تو اب ہمارے ہاں کنزیمر کورٹس موجود ہیں میں آپ سے ذریعے جانا چاہوں کہ اگر کوئی بھی چیز ہم لے کے آتے ہیں خراب نکل آئے یا ہم کہتے ہیں کہ دیڈورٹائزمنٹ میں یہ چیز دکھائی گئی ہے ملی یہ نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ گا رہا ہے کہاں جائیں کیسے جائیں ہاں بہت آسان طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ اب تو پنجاب کنزیمر پرٹیکشن کانسل کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے ان کی موبائل اپلیکیشن بھی آگئی ہے نہیں تو آپ گوگل کر لیں گوگل کر کے آپ اپنے زلے کا جو کی کنزیمر کورٹ ہے اس کو چیک کر لیں پاکستان میں ابھی سترہ زلوں میں میرا خیال ہے بان چکی ہیں کورٹس فروری دوزار سات میں پہلی عدالت لاہور میں بنی تھی دوزار سات میں اور اس میں سب سے پہلا کیس اگیس پی ایس او دائر کیا تھا میں نے کیا وہ کس بات پہ اوور چارجنگ پہ کیا ہو رہا تھا یعنی کس طرح موبائل آئیل کا ڈبا لیا تھا اور موبائل آئیل کے ڈبے پر جو قیمت لکھی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ قیمت پہ انہوں نے ہمیں دیا اور کمپنی آپریٹیڈ پامپ تھا میں نے کہا جی اوور چارجنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جو قیمت لکھی ہے ڈبے پہ اس سے زیادہ لی کتنی زیادہ ہو گئے کوئی میرا خیال ہے کوئی دو چار سو زیادہ لے لی اور آپ نے پہلا کیس یعنی دالتے اپنے والے میں بھی آپ کا کردار تھا پہلا کیس بھی میں نے دائر تھی اس کا کیا فیصلہ ہوا اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ کمپنی کو جرمان نہ ہوا اسو کو جرمان نہ ہوا دس ہزار روپے جرمان نہ ہوا ہے اور وہ پھر انہوں نے اپنے چینج کیا جی بالکل کیا انہوں نے اسی طرح ایک مشہور شیمپو کا برینڈ تھا جو لکھتے تھے کہ سو فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ ہاں اس کے خلاف ہم نے کیس کر دیا ہم نے کہا کہ سو فیصد خوشکی اور سکری کا خاتمہ تو ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے تو کیسے آپ کر رہے ہیں تو ابھی تک تو یہ سارا کچھ چل رہے ہیں اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کا یہاں پہ قانون پھر وہ بنوا لیتے ہیں انہوں نے پھر بنوایا کہ اپ ٹو انڈر پرسنٹ کر دیتے ہیں یا اپ ٹو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کر دیتے ہیں انہوں نے پھر اس کو کیا پیکیجنگ چینج کی ان کو ففٹی ملین کا فائن ہوا لیکن چونکہ برینڈز اتنے بڑے ہیں سب کو اشتہار آتے ہیں ان کا خبر کہیں نہیں آ سکی تھی لیکن جرمانہ ہوا جرمانہ ہوا کتنے کا ففٹی ملین کا ففٹی ملین ملین اور اس شیمپو کی بوٹل کے ایجز اتنے شارپ تھے کہ انہیں کٹ لگ گیا اور ان کا زخم ہیلپ نہیں ہو رہا تھا یعنی انہوں نے شیمپو کھولنے کے لیے تو ان کا ہاتھ زخم نہیں ہو گیا اور وہ ڈیابیٹک پیشنٹ تھی تو وہ ہیلپ نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے وہ کیس کیا اور ان کو شیمپو کی بوٹل کا ڈیزائن چینج کرنا پڑا صرف اس ایک خاتون کی وجہ سے ہے اور یہ آپ یورپ کی بات نہیں کریں پاکستان کی بات ہو اور یہاں پہ ایک بچی تھی اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوا تھا اور بون میرے اس کو کینسر تھا اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوا تھا ان کو پتہ نہیں کوئی دھائی تین کروڑ پہ کہ اتنا ان کو جرمانہ ان کو حرجانہ دینا پڑا تھا اسی پارٹی کو جی تو یہ اب یار پاکستان میں سب لوگ کہتے ہیں بھئی انصاف نہیں مل رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اسی پاکستان میں کنزیومرز کے لیے کوٹس موجود ہیں سسٹم موجود ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ پہ جائیں ہاں ہر ازلاح میں تقریبا سترہ ازلاح میں موجود ہے اپنی کمپلینٹ کروڑا اس کے لیے آپ کو کوئی لمبے چھوڑے مہنگے وکیل کی ضرورت تو نہیں وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے مہنگا چھوڑے وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو ججز ہیں وہ پرو کنزیومر ہیں یہ کنزیومر کوٹس ہے اس میں تو وہ عام اندالت والا ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو ایک پہلے اوفیشلی ایک ان کو لیٹر لکھنے لیگل نوٹس بھیگ دیں انہیں یہ مسئلہ ہے ہاں دی آپ نے فرض کیا آپ نے ایک واشنگ مشین لے لیا ہے یا فریج لے لیا ہے یا ایسی لے لیا ہے وہ ٹھیک نہیں نکلا تو اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس کی سپیسیفکیشن ٹھیک نہیں ہے یا وہ ورنٹی میں تھا وہ خراب نکل آیا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کر دیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیلر کو جس سے آپ نے خریدا ہے اس کو آپ نے ایک لیگل نوٹس بنانا ہے اس کو جس سے خریدا اس کو ایک کاپی بھیج دینی ہے اور ایک اس کمپنی کے چیف ایکزیکٹیف کو یا ایم ڈی کو بھیج دینی ہے دو وہی کاپی ہوتا چل جائی ہے آپ کے پاس رسید ضرور ہونی چاہیے کہ وہ انہوں نے رسید کر لی ہے نہیں ان کے جو آپ نے خرید دیا ایک تو اس کی رسید ضرور ہوں ٹھیک ٹھیک ہم ریکارڈ جی کہ آپ تاکہ ثابت تو ہونا کہ آپ نے ان سے خرید دیا وہ رسید ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ نے انہیں کرنا ہے تو آپ نے کوئیر کرنا ہے انہیں تاکہ یہ ریکارڈ رہے تاکہ آپ کے پاس بھیجنے کی رسید ہوگی یہاں سے گئی ہے وہ اس کے بعد اس کا نہیں بھی جواب دیتے تو بھی کوئیر ایڈ نہیں ہے آپ نے صرف دو ہفتے انظار کرنا ہے کہ ان کا نہیں جواب آیا تو اب آپ الی جی بنے کنڈیومر کوٹ میں کیس دائر کرنے کے لیے کوئی کوٹ فیس نہیں ہے مفت کیس ہوگا اور اب جو بلکہ اس کے ڈیریکٹر آئے ہیں محمود بھٹی ساو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس میں بڑی انویشن لے آئے ہیں کہ آپ بہت سارے کام دے سکتے ہیں کہ جو ان کے ہر ظلے میں اسیسٹنٹ ڈیریکٹر موجود ہیں جو ڈیسٹک کنڈیومر پٹیکشن کانسل کے وہ آپ کو اسیسٹ کار دیں گے یہ سب کچھ آپ گوگل پہ جائیں اور مل جائیں اور یہ لمبی چوڑی اس کی پیشہ نہیں ہوتی اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں پہ کنڈیومر کوٹ سے جیسے ہی ان کو سمن جائے گا آپ حیران ہوں گے ایٹی پرسنٹ کیسز صرف ان کو لیگل نوٹس ملنے کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جاتے ہیں کمپنی والے کہتے ہیں پائی جان مہربانی کریں انہیں پتہ ہے کہ ہم وہاں کمپنی میں جائیں گے تو کمپنی میں جائیں گے عدالت میں جائیں گے تو ہمیں جرمانہ بھی بڑھنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے ان کو پیسے دو اور اپنا مسئلہ اس کے علاوہ بدنامی علیہ دہ ہوگی